تو اوورال ایک سیچویشن پر جیسے سے آپ نے سنایا حفیظ شیخ صاحب نے حماد نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو پوزیٹیوز ایک ایکانومی میں واپس آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اس کا یہ آگے اس کا پنجاب سے تو کوئی لینے دینے دیں فواد صاحب آپ بھی جانتے ہیں ٹیم لیڈر سب کچھ ہوتا ہے کسی بھی کسی بھی امران خان صاحب تو خود کہتے تھے ٹیم بناتا ہوں ٹیم لیڈر پنجاب کا ٹیم لیڈر تو چیف منسٹر ہوگا چیف منسٹر بتائے کہ بیروکریسی نے خود آکے تو نہیں کہنا سر میں نے کام کرنا سر ملے بتائیں میں یہ کام کر کے آگے ہوں آپ اس کو کہیں گے وہ ڈیلیور کرے گا آپ کو اگر آپ کے چیف منسٹر کو نہیں پتا کام کیا کرانا ہے ہاو الڈر بیروکریسی ڈیلیور بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ چیف منسٹر جو ہے ہمارا جو کونسٹیوشن جس کو میں شدید جو میرا اعتراض ہے ہماری کونسٹیوشنل سکیم کے اوپر اس میں چیف منسٹر جو ہے اس کو بہت پاورفل کر دیا گیا جب تک ہم پروینشل ریفارمز نہیں کریں گے میں آپ کو بتاؤں آپ کسی کو بھی لگا لیں ہرزلٹ نہیں ڈیلیور ہو سکتے کیوں نہیں پاورفل کر رہے گا مجھے یہ لگتا ہے یہ میں آپ کو اپنی تھیسز دے دیتا ہوں آپ بتائیے کہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں عمران خان صاحب کا شاید برا ایکسپیرنس ہے پرویس خٹک صاحب کے ساتھ سرونگ چیف منسٹر عمران خان صاحب نے کہا بی آٹی نہیں بنے گی وہ میں گا بناؤں گا برنا میں جا رہا ہوں عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہوکے شیر پاو صاحب کو چنگی توری انہوں نے جا کے ان سے اگریمنٹ کر لیا کہ آئیں واپس حکومت میں دھرنے کے بعد خان صاحب نے کہا یہ کیا تم نے میرے اتنا کچھ کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر اگر نہیں کرنا میں جا رہا ہوں تو خان صاحب کو کیا یہ لگا کہ مجھے ایک ویکر چیف منسٹر جس کو میں سینٹر سے کنٹرول کر لوں دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان کو تو کوئی ویکر یا سٹرونگ کا ایشو ہی نہیں ہے امران خان is too big for anyone کوئی بندہ عمران خان کے تو فرنکلی اس برد پاکستان میں بھی کوئی ان کے نزدیک نہیں ہے it's too big too large so یہ سوچ تو ان کی نہیں ہو سکتی ہونی چاہیے نہیں نہیں ہونی نہیں چاہیے ہوگی بھی نہیں میرا نہیں خالوہ اس طرح اتنا وہ سوچتے ہیں چھوٹے دوسری جو بات ہے نا جو میرا جو پرابلم ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے لکھا بھی ہے لیکن یہ چیف سیکٹریز کا عوضہ آپ کو ختم کرنا چاہیے چیف سیکٹریز میں اتنا پاور اکیملیٹ ہو جاتا ہے پرنسپل سیکٹری تو دی چیف منسٹر اور چیف سیکٹری لے کے بیٹھ جاتے ہیں سارے فانڈز اب مثلا ہمارے جو فانڈز ہیں آپ دیکھئے جسٹرگ گورنمنٹ کا جو فانڈز ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے لہور میں ہو رہا ہے کوئی فارمولا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کسے فانڈز دینے ہیں کہاں پہ جانے ہیں پھر ایم این اے ایم پی ایس کو سارے لوگ مثلا میں یہ سوشل میڈیا کے پر پہلے تو ہو جاتا تھا کیوں کیونکہ چیف منس پتاک رہا تھا اس لیے نہیں وہ اس لیے کہ وہ پہلے سب سے جو آئیڈیل سب سے آئیڈیل جو دور رہا ہے وہ رہے پرویز علیہ صاحب کے دور میں کیوں آئیڈیل رہا ہے کیونکہ پی ایف سی ہو رہا تھا پروینشل فائننس ایوارڈ ہو رہا تھا ڈسٹرکس میں پیسے جا رہے تھے اب پرابلم کیا ہے اب مثلا میں دیکھتا ہوں اکثر پوسٹ آتی ہیں کہ جی ایم این اے اور ایم پی اے کو اپنے ہلکے کے ہسپتالوں سے علاج کرانا چاہیے یا وہاں پر کونسپٹ یہ ہے کہ ایم اے ایم پی اے رسپونسبل ہیں فور در ڈیولپمنٹ آف دیر کونسیٹوینسز پریکٹیکل سیچویشن یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اختیار نہیں ہے ایم اے کوئی کوئی پوچھتا نہیں ہے ابھی ڈپٹی کمیشنرز جو ہیں اور جو ہمارے ایسسٹنٹ کمیشنرز ہیں یا کمیشنرز ہیں آپ ان کی مرضی ہیں میں نے پرسنل واقف ہے تو اس کا کام ہو جائے گا پرسنل نہیں ہے تو ہو گئی نہیں اس کو ملیں گے بھی نہیں کیونکہ سکیم میں نہیں ہے میری نظر میں آپ یہ شخصیات کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کو بڑے پلیٹیکل ریفارمز چاہیے آپ کو چیف سیکٹریز ختم کریں اور ڈیوالو کریں پاورس نائن ڈیوالو کریں اختیار نیچے نیچے زبیر صاحب